مکموزہ کشمیر مکموزہ وادی کے مسلمانوں سے اظہار یکجہ تھی آزاد کشمیر بھر میں نواز عید کی ادائیگی کے بعد ریلیا نکالی گئی مزفر آباد میں مرکزی ریلی کی قیادت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وزیراعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر سمیت دیگر قائدین نے کی ادھر بھارتی درندگی کے خلاف نیرپور میں احتجاجی کیمپ قائم شہریوں کی بھرپور شرکت آسم عمران خان بولے قربانی کے جذبے کے بغیر کوئی کام ترقی نہیں کر سکتی فرداس آشک آبان نے کہا کہ ظلم اور جبر سے آزادی کی تحریکوں کو دبایا نہیں جا سکتا قربانی کی عظیم دن پر کامل یقین ہے کشمیریوں کی قربانیوں کا نتیجہ آزادی کی صورت میں صبح کی خوبصورت نکلے گا قائد حضب اختلاف شہباز شریف کہتے ہیں مقدس سیاب میں امت مسلمہ کے اتحاد مقبوضہ علاقوں کی آزادی اور اسلامی دنیا کی عزت و خوشحالی کے لیے دعائیں کی جائیں بھارت نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے جسے دنیا بے حصی سے دیکھ رہی ہے بلاول پھٹو کہتے ہیں کشمیری عید اجتماعی حراست میں گزار رہے ہیں کشمیریوں کی آواز ہر فارم پر اٹھائیں گے مودی کے ہاتھ گجرات کے مسلمانوں کے خون میں رنگے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ نہیں وہ پاکستانی اور مسلمان نہیں شیخ رشید کہتے ہیں کشمیر وہ شولہ ہے جو ساری دنیا کو بدترین بہران سے دوچار کر دے گا مودی کی حکومت کا سیاہ باب اب شروع ہوا ہے چادری پروے زلاہی بولے اقوام متحدہ اور اوائی سی کو صرف مذہبت نہیں عملے اقدامات اٹھانا ہوں گے ملک فرمید الازہا مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے شہر شہر کریا کریا نماز عید کے اجتماعات ہوئے کروڑوں مسلمانوں نے کشمیری بھائیوں بہنوں کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی اور یکجہتی کا اظہار کیا ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں ہم ہر لحاظ سے اپنی عید ہم ان سے منصوب کرتے ہیں ہم ان سے زہر اکجیدی کرتے ہیں ہم ہم ہندوستان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان اتنا ہی دوخت تکلیف ہمیں ہے جتنی ان کو ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہم محسوس کرتے ہیں یہ عید ہم نے کشمیریوں کا نام کر دیا انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان نمازِ عید کی ادائی کی کے بعد ملک بھر میں سنتِ ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری صاحبِ حیثیت افراد بڑے پیوانے پر جانور قربان کر کے گوشت مستحق افراد میں تقسیم کر رہے ہیں عزیر عیدِ قربان جیل میں بڑے بڑے سیاستدان مختلف مقدمات میں عزیر بڑے سیاسی رہنما عید جیل میں ہی گزار رہے ہیں نواز شریف کوٹ لکپت جیل میں اور رانہ سناولہ کیمپ جیل میں ہیں آصف زرداری نیب ریمان پر فریال تالپور جیل میں ہیں شاہد خاکان اباسی مریم نواز حمزہ شہباز آغا سرائی دورانی بھی نیب کی تحویل میں ہیں نمازہ عید کی ادائیگی کے بعد گھروں میں ترہ ترہ کے پکوان تیار کرنے کا سلسلہ جاری کہیں ٹکے کباب تیار کیے جا رہے ہیں تو کہیں مزیدار کورما بریانی کے بغیر تو دسترخان ادھورا لگتا ہے چٹ پٹے کھانوں کے بعد لذیذ کھیر شیر کھورما سوئیوں پر خوب ہاتھ صاف کیے جا رہے ہیں کراچی کے شہریوں کے مشکلات ختم نہ ہو سکیں بارش کا سلسلہ تھمات و تھڑو ڈیم کا پانی سادی ٹاؤن اور ملے کا علاقہ میں داخل شہری گھروں میں محسور علاقہ مکینوں نے پاک فالچ سے مدد کی اپیل کر دی شہر قائد کے باسی عید کا پہلا دن بجلی اور پانی کے بغیر گزارنے پر مجبور کہ الیکٹرک بجلی بحال کرنے میں ناکام ڈیفنس کے مختلف علاقوں میں چالیس گھنٹے بعد بھی بجلی کا بلیک آؤٹ لانٹھی، ملیر، قائدہ باد، شاہ فیصل کالونی میں بجلی غائب، گلستان جوہر، گلچن اکمال، عزیز آباد سمیت دیگر علاقوں میں بھی بجلی بند سہراب گوٹ میں مسجد کی چھت گر گئی ایک نمازی جابحق پندرہ زخمی ہو گئے کراچی کی ننی دنیا نے سب کا دل جیت لیا بچے نے ڈیوٹی پر مامو ٹرافک پولیس اہلکار کو گلاب کا پھول دے کر عید کی مبارک دی ٹرافک پولیس اہلکار نے بچے اور فیملی کو مٹھائی کھلائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یہ اس وقت جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ کراچی کے مناظر ہیں جہاں پر اس وقت پانی بھرا ہوا ہے سڑکوں پر ایک جانب پورے پاکستان میں لوگ عید الازہ کی خوشیاں منا رہے ہیں دوسری جانب کراچی کے لوگ اس حالت میں عید کی خوشیاں بسر کر رہے ہیں کہ جہاں پر چلنے پھرنے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے گھروں میں محصور ہو کر عوام رہ گئی ہے انتظامیہ نے بھی لاپرواہی کی کوئی قصر نہیں چھوڑی کراچی کے کئی علاقوں سے ابھی بھی پانی نہیں نکل سکا تھڈو ڈیم کا پانی سادی ٹاؤن اور ملحقہ علاقوں میں داخل ہونے سے شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں کئی گاڑیاں بھی پانی میں فسی ہوئی ہیں متاثرین نے دہائی دی ہے کہ رات سے بجلی نہیں نہ ہی عید کی نماز پڑھ سکے اور نہ ہی ابھی تک قربانی کر سکے جان نواب سادی ٹاؤن میں موجود ہے انہوں نے بھی صورتحال سے آگاہ کیا کراچی والوں نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ ان کی عید ایسے گزرے گی بادل تو برسے ہی انتظامے نے بھی لا پرواہی پہ کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے کراچی کے کئی علاقوں کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے ابھی تک پانی نہیں نکل سکا ہے تھرڈو ڈیم کا پانی سادی ٹاؤن اور اس کے ملحقہ علاقوں میں داخل ہونے سے شہری مکمل طور پر اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں کئی گاڑیاں بھی اب تک پانی میں فسی ہوئی ہیں شہریوں کا کیا کہنا ہے پہلے وہ دیکھیں آجیت کا دن ہے پربانی ابھی تک ہم نہیں کر پائے ہیں جو جانور ہیں وہ پریشان کھڑے میں اور ہم یتنا جانتے ہیں کہ ہائر ایسے ہیں ان کے لئے شاید یہ آدھے پون گھنٹے کا کام ہو وہ آئیں گے تھوڑا سے ریسکی آپریشن کریں گے ہمیں ریلیف مل جائے گا ہماری برسوں کی محنت ہے جو اس طرح پانی پانی ہو رہی ہے جو بھی مقدر حضرات ہیں ہم دائیسی بات ہے کہنے کو جمہوری ساری قوتیں کہتے ہیں جمہوری ہے جمہوریت لیکن جب مشکل میں آتے ہیں ہم فوج کوئی پکارتے ہیں ہم نے رینجرزی کو کئی دفعہ کال کیا ہے نہ عید کی نواز پڑھ سکیں نہ بچوں نے کوئی عید کی کپڑے پہنے ہیں نہ ہم قربانی کر سکیں بجلی بھی نہیں ہے رات بھر یہ دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے اس کو مچھروں نے کٹ کٹ کے اس کا حشر کر دیا ہے سب بچے پریشان ہیں اور انڈرگاؤن ٹینک میں پانی چلا گیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ہم موہا دھونے کے لیے پاس پانی نہیں ہے کسی نے کوئی مدد نہیں کیا ہم نے واحد امید پاک فوت سے ہی ہے شہری کے سذیت سے دار ہے یہ تو آپ نے شہریوں کی ہی زبانی سنا موجودہ اور تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندہ چاند نواب سے چاند نواب بتائی گا کون کون سے ایسے علاقے ہیں جو پوشش علاقے گردانے جاتے ہیں لیکن وہاں پر پانی ابھی تک نکالا نہیں جا سکا اور انتظامات کیسے ہیں جی بلکل کراٹی میں ملک بھر کی طرح عیدہ قربا تو منائی جا رہی ہے لیکن نائنٹی ٹو نیوز نے ہمیشہ پہلے اپنے ناظرین کو بتایا جب تھدو ڈیم ٹوٹا تھا تو بتایا اس وقت سادھی ٹون سادھی گارڈن اور یہ پی سی آر سوسائیٹی نیو انچولی اسکیم تیتی سے پورا جو پانی میں ڈوب ہوا ہے گھروں میں پانی ڈوب گا میرا کیمرمن دکھا سکے کہ اس بھائی لگتر یہ دیکھیں یہ بچے ہیں یہاں پر کاریں ڈوبی ہوئی ہیں گھروں میں پانی بھر گیا ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے یہی صورتحال اگر اس طرف دکھا سکے میرا کیمرمن گیٹ کی طرف نہ آ سکتے نہ گیس ہے نہ پانی ہے یہاں پہ کوئی نہیں آیا پاک فوج سے جو ہے اپیل کیے کہ وہ یہاں آئیں اور ہماری مدد کریں کیونکہ گھروں میں پانی ہے کھانے پینے کرنی ہے نہ نماز پڑی ہے نہ عید کی قربانی کر سکے جانور جو لے کر آئے تھے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں